السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ تمامی حضرات کے ریسے ہوں گی میرے پیارے محترم عزیز دوستوں کل کی تاریخ میں یعنی آج جو ہے اٹھارہ مارچ ہے اور سترہ مارچ رات تقریباً دس یا گیرہ کے قریب مفتی سلمان ازہری صاحب کے حوالے سے تحفظ نامل سے رسالت گروپ کے اوپر ایک آپ ڈیٹ آیا ہے جو بہت اہم آپ ڈیٹ ہے اور اس کا جاننا اور سننا بہت ضروری ہے اور اسی آپ ڈیٹ کا اسی خبر کا تمامی حضرات جو ہے انتظار کر رکھے تھے مفتی سلمان ازہری صاحب کے بارے میں آپ ڈیٹ کیا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور جو ہے پروپ کے طور پر آپ کی اسکرین پر بھی ہم اس کو شو کر دیتے ہیں آپ ڈیٹ یہ آیا ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے بارے میں اہم خبر اس وقت مفتی سلمان ازہری برودڑا کی جیل میں بخیر و آفیت ہیں اور ان کی رہائی کے لیے مسلسل کوشش جاری ہے کل بروز پیر احمد آباد ہائی خوٹ میں آپ کی سنوائی کی تاریخ ہے اس لیے آپ سبھی حضرات دعا کرتے رہیں کیونکہ اس وقت ہمیں دعاوں کی سخت ضرورت ہے مفتی سلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو اپنے شہر میں مزرگان دین کے آستانے درگاہ پر جا کر ان کے وسیرے سے دعا مانگیں اللہ تعالی مفتی سلمان ازہری کو جلد ریہا عطا کر دے اس طرح جو لوگ عمرہ کی آدائیگی کے لیے ہرمین شریفین خاص کر مدینہ شریف میں موجود ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ سرکار دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں خصوصی طوا مانگیں کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کی آجمائش ختم ہو جائیں اور انہیں رہائی مل جائیں گزارش ہے اگر آپ مفتی سلمان ازہری سے محبت کرتے ہیں تو اس میسیج کو شیئر کریں اور اگلا اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے گروپ سے جڑے رہیں الحمدللہ ہم گروپ سے جڑے ہیں اور یقینا مفتی سلمان ازہری سے ہر ایک مسلمان محبت کرتا ہے تو میرے بھائی دیکھئے آج پیر کا دن ہے اور آج مفتی سلمان ازہری صاحب کی احمد آباد ہائی کارٹ کے اندر سنوائی ہونی ہے آپ تمامی ازاغ دعا کریں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اپنے گھر پر چھوٹے بچوں سے بھی دعا کروائیے اور جو آپ کے آس پاس میں اللہ والوں کے درگاہ ہیں جو بھی آستانے ہیں وہاں پر جا کر کے ان کا وصیلہ لگا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں ایک بہت ہی ایمان نفروز بیان ہم آپ کو سنا دیتے ہیں اس بیان کو آپ مکمل سنیں انشاءاللہ دبارکتہ آپ کا دل باگ باگ ہوگا اور آپ کے ایمان کے اندر ترو تازیگی ضرور پیدا ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلا آلیه واسحابه ذب الخیر والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وہو فی الاخرہ من الخاسرین صدق اللہ مولانا العظیم بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک بار درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعالیه واسحابه الكرام ابنه الكریم وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سرمدن ابدا حزیزان اگرامی وقار ایک حدیث پاک ہے رسول اگرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان کی حلاوت ایمان کی لذت ایمان کی جو شیرنی ہے مٹھاس ہے آپ کو ملی ہے یا نہیں ملی ہے یہ میں نہیں بتا سکتا ہوں لیکن اگر پانا ہے اس کی لذت اس کی حلاوت ایمان کی مٹھاس ہوتی کیسے ہے اس کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین علامتیں بتائی ہیں جس شخص کے اندر یہ تین باتیں آ جائیں تو پھر وہ ایمان کی لذت محسوس کر سکتا ہے ایمان کی مٹھاس اسے مل سکتی ہے ایمان جو ہے صرف داری ٹوپی کا نام نہیں ہے جبا کرتے کا نام نہیں ہے ایمان صرف جھنڈا لے کر گھومنے کا نام نہیں ہے ایمان ایک الگ کیفیت ہے جس کا سرور بندے کو ملتا ہے جس کی لذت اور جس کی شیرنی کو وہ بتا نہیں سکتا ہوں اور وہ کیسے حاصل ہوتی ہے تین چیزیں میرے آقا فرماتے ہیں پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو پہلی چیز اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس سے بھی محبت کرتا ہے دنیا میں وہ صرف اللہ اس کے رسول کے لیے کرتا ہے دیسری چیز ہے کفر میں واپس لوٹنے کو اتنا سخت سمجھتا ہو جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو سخت سمجھتا ہو آگ میں ہاتھ ڈالنا کسی کے لیے آسان ہوگا لیکن کفر و شرک کی طرف جانے کو سخت ناپسند کرتا ہو یہ تین چیزیں اگر تمہارے اندر آگئیں تو ایمان کی لذت مل جائے گی ایمان کی مٹھاس مل جائے گی زندگی میں سب سے زیادہ پرائیوریٹی کس چیز کو ہو اللہ اور اس کے رسول کو دوسری چیز دنیا میں جس سے بھی تعلق بنے گا وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے بنے گا تیسری چیز کفر کی طرف کبھی لوٹنا پسند ہرگز نہ کرے بلکہ کفر کا نام سنتے ہی اس کے اندر ایسی حیبت آ جائے کہ میں آگ میں ہاتھ ڈالنا تو پسند کروں گا لیکن کفر کی طرف ہرگز نہیں جا سکتا یہ تین چیزیں تمہارے اندر ہیں یا نہیں آپ اوبزور کر لیں خود آپ اس کا احتساب کر لیں کبھی بیٹھ کر کے کہ میں زندگی میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہوں اگر اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی چیز تمہارے اندر آ گئی ہے اور اپنے تعلقات کو دیکھ لو جس سے بھی آپ کے تعلقات ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہیں تو دوسری چیز بھی تمہارے اندر ہے اور تیسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو اس زمانے کے لیے ہے کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا آگ میں جانا بھی ناپسند نہ کرتا ہو یعنی آگ میں جانا جتنا اس کے لیے ناپسند ہے اس سے زیادہ کفر میں جانے کو ناپسند کرتا ہو یہ چیز اگر آپ کے اندر ہے تو میرے عزیزو ایمان کی لذت مل جائے گی ایمان کی مٹھاس مل جائے گی اس دور کے حالات کے اعتبار سے میں اگر اب بات کروں قرآن کی آیت تو چودہ سو سال سے یہ اعلان کر رہی ہے وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِن اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کی طرف تم مو بھی لگائے توجہ بھی کیے تو قیامت کے دن پھر وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوں گے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آج لوگوں نے اس کو حلکے میں لینا شروع کر دیا چاپلوسی کرتے کرتے خوش آمد دوسروں کی واوائی حاصل کرنے کے لیے کبھی پوجہ پارٹ میں بھی شریک ہو گئے کبھی ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کی محفل میں بھی بیٹھ گئے اللہ اس کی رسول کو چھوڑ دیا تمہارے دین میں کمی کس بات کی ہے کتوں کو رازی کرنے کے لیے شیر کبھی کتا نہیں بنتا ایک بات یاد رکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سپائی ہے وہ ہر گھڑی ہر میدان میں سپائی ہے اسے کس چیز کی کمی ہے کس چیز کی کمی ہے جو عزت میں بھی ہو نام مصطفیٰ سے ملی ہے ایک صحابی ہے حضرت نعمان یہ ایک بادشاہ کے ہاں گئے تھے ایمبیسیڈر بن کر کے ترجمان حضور کے قاسد بن کر گئے تھے بہت دور ملک تھا میرے آقا مدینہ میں ہے لیکن جانتے ہو اس بادشاہ نے آپ کے آنے کے لیے ریشم کا قالین بچھایا سونے کی کرسی لگائی لیکن وہ صحابی رسول جیسی آئے اپنی تلوار سے انہوں نے ریشم کی قالین کو پھار دیا زمین پر چلنے لگے اور کرسی جب سونے کی کلع کی ہوئی کرسی بچھائی گئی ان کے لیے بادشاہ نے بہت عزت دیا کہ محمد عربی کا قاسد آیا ہے سفیر آیا ہے لیکن انہوں نے کرسی کو بھی ٹھکرا دیا کہا مجھے دوسری کرسی لگ کیوں صرف اس لیے اس بادشاہ نے بوچا کہ اتنا زیادہ غرور ہے عرب والوں میں اتنا زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے محمد عربی کے غلاموں میں ان کے سفیروں میں صحابی رسول نے کہا نہیں نہ یہ غرور ہے نہ یہ تکبر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشن کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے تو میں مدینہ میں رہوں تب بھی غلام ہوں دنیا میں کہی پر رہوں تب بھی میں غلام ہوں انہوں نے پاس لحاظ رکھا ہے نسبت رسول کا تو پھر وقت کے بادشاہوں کو بھی انہوں نے جھکنے پر مجبور کیا ہے کس چیز کی کمی ہے مسلمانوں تمہارے پاس کونسی دولت کی کمی ہے سب سے بڑی دولت تو تمہارے پاس یہ ہے آج تک ایک بہت بڑی بات میں بتاؤں آپ کو یہ آپ کی مسجد کے امام ہیں محبت چاہے جتنی بھی کرتے ہوں آپ ان سے عقیدت جتنی بھی کرتے ہوں ایک دن ان سے کہہ دینا مولانا عبدالکریم اپنے باپ کا نام لے کر لوگوں کو رکو میں جھکا کے دکھائے لوگوں کو اللہ اکبر کہنے کی بجائے اپنے باپ کا نام یا بادشاہ کا نام لے کر سجدے میں جھکا کر کے دکھائے کوئی جھک سکتا ہے ارے بادشاہ ہے وقت بھی یہاں آ کر کھڑا ہو جائے اور کہے میرے نام سے جھک جاؤ مجالے کوئی ایک بھی پیشانی جھکے گی نہیں جھکے گی ہاں اگر ایک کمزور کسان کا بچہ بھی حافظ قرآن ہو اور آ کر مسلح پر صرف اللہ کا نام لے سب کی پیشانی اور جھکتی یہ خاصہ ہے اس قوم کا کہ اس قوم کو اگر جھکایا جا سکتا ہے تو صرف اللہ کے نام پر